ویلکم ڈیمیجک پاٹ شاہلا میں سنیل کمار یاد آو آج آپ کو بانسوری میں بتاؤں گا کہ کیسے ہولڈ کرنا ہے بانسوری کو یا فلوٹ کو اور اس میں سور کیسے بجیں گے بلو کیسے کرنا ہے کیونکہ آواز نکالنے کے لیے ہمیں اس میں فوق مارنے پڑتی ہے فوق مارنے کا طریقہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو آواز نہیں آئے گی آئے گی تو صحیح سور میں نہیں آئے گی یا مکس ہو کے آئے گی کیونکہ اس میں اوکٹیوز بھی ہوتے ہیں تو وہ مکس ہو کے دو اوکٹیو کی آواز آتی ہے تو اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کو ہولڈ کیسے کرنا ہے بانسوری کو ہولڈ کرنے کے لیے چھے چھےد ہوتے ہیں جن کو ہم تین اونگلیوں سے اور ادھر بھی تین اونگلیوں سے یعنی کہ left and right دونوں ہاتھوں کی تین تین اونگلیوں سے ان کے چھےد کو ہم بند کرتے ہیں وہ ایک ہول ہوتا ہے دیکھیں یہ والا جو ہول ہے سب سے اوپر ہوتا ہے وہ جو ہول ہے وہ ہمارا خوک ماننے والا چھےد ہوتا ہے ادھر سے اس میں دیکھئے بلکل بلوک ملے گی ہے یہاں پہ ایک آپ کو ایک ربڑ یا پلاسٹک کا ایک گھٹ کا ٹائپ ملے گا جس سے اوپر ہوا نہ جائے تو جب اس میں ہوا ماریں گے تو ساری ادھر کی سائیڈ میں جائے گی اگر ہم سارے چھےدوں کو بند کر لیتے ہیں تو سیدھی ہوا یہاں سے نکلتی ہے اگر ہم ایک کو کھول لیتے ہیں تو یہاں سے بھی نکلتی ہے پھر یہاں سے بھی نکلتی ہے ایسے سارے چھےدوں کو کھولے رہتے ہیں تو ہوا ہی ہی سے نکلنی شروع ہوتا ہے اور اسی سے ہمارا سورس بنتے ہیں ٹھیک ہے سات سور ہمارے بیسک ہوتے ہیں تو اس میں ساتو شد سور جو ہے وہ چھے چھید سے ہی بچ جاتے ہیں باقی جو بکرت سور ہیں وہ الگ سے بچیں تو فلال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے صحیح سے ہولڈ کریں تو بانسوری کو ہولڈ کرنے کا طریقہ بھئی آپ کو یہاں سے ہونک اگر ماننی ہے تو بانسوری پہلی بات تو ہوتوں سے چپکی رہنی چاہیے تو ایک تو پریشر ایسا رہے گا یعنی کہ بانسوری آپ کے ہوتوں پر رہے آپ دور نہ جائے پہلا دوسرا اگر میں اس ہاتھ کو چھوڑ دوں تو بانسوری گرے نہ اگر میں نے اس ہاتھ کو چھوڑ بھی دیا تو یہ گرے نہ یا اگر اس ہاتھ کو چھوڑ دیا تو بھی گرے نہ تو اس طرح سے گلوٹ کو پکڑنا ہے ہمیں بھولڈ کرنا ہے کہ بجاتے سمیں یہ گرے نہ کسی بھی طریقے سے یہ والا جو انگوٹہ رائٹ ہینڈ کا انگوٹہ ہے یہ رائٹ ہینڈی کے لئے میں بتا رہا ہوں لیپٹ ہینڈی جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں وہ بانسوری کو اس طریقے سے پکڑیں گے ان کا طریقہ یہ رہے گا تو ان کے میں یہ انگوٹہ جو ہے نیچے سے سپورٹ کرے گا لیپٹ ہینڈ کا تو یہ جو ہے رائٹ ہینڈی کے لئے ہے جو بھی دائیں ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں یہ تو سب کا ایک ہی طریقہ اس کو ہولڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ایسے اگر میں ہولڈ کرلو تو بانسوری کہیں گر نہیں رہی ہے یہ سیدھے میں نے اس انگلی پہ رکھا تین چھے دو ہمارے بند بھی ہو گئی ہے ہمارے جو لیپٹ ہینڈ ہے اس سے ہم سپورٹ نیچے کو رکھتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی سپورٹ اوپر کو رکھتے ہیں سو دیکھ بانسوری یہیں سٹیبل رہے اور ایک سپورٹ یہاں سے مل جاتی ہے تو جب میں اسے ایسے چھوڑوں گا تو بھی یہ جائے گی نہیں اور اگر اسے پکڑ لوں گا تب تو جائے گی نہیں کیونکہ اس ہی ہاتھ سے ہولڈ ہوگی اب آتی ہے لیپٹ ہینڈ کی بات اس کے دیکھیں دو طریقے ہیں بانسوری کو پکڑنے کے لئے یا تو آپ ایسے پکڑ گئے یہ ایک طریقہ دیکھیں یہاں سے ہم نے بانسوری پکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ انگوٹھا میرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے بلکل اس انگلی کے پاس ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پکڑ تھا رائٹ ہینڈ سے تو ایک یہ طریقہ انگلی سے اور یہ باقی انگلیاں اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور بجانے کے لئے کام میں آتے ہیں اس کو جنرلی جو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ساؤت انڈیان سٹائل ساؤت انڈیان سٹائل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤت انڈیان سنگیت بھی ہمارا دو طریقے سے ایک دکشن پد دیتی اور اتر پد دیتی تو اسی طرح سے نورٹ انڈیان اور ساؤت انڈیان ایسے دو ایک سٹائلز بتا دیئے گئے ہیں جو لوگ اس طریقے سے پکڑتے ہیں وہ ساؤت انڈیان سٹائلز میں آتا ہے اور جو اس طریقے سے پکڑتے ہیں یعنی کہ بانسوری کو یہاں سے ایسے نہ پکڑ کے یہ ایسے نہیں پکڑنا ہمیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ انگوٹھا لگانا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگانا یہ تھوڑا سا نزدیک بھی ہوتا تھوڑا سا دور بھی ہو سکتا اور سپورٹ کرتے ہیں یہاں سے تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں جب ایسے نہیں پکڑی تو یہ جو انگلی ہے یہ والی جو انگلی ہے اس کو نیچے لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی انگلی نیچے آگئے کیونکہ جب یہاں سے پکڑیں گے تو تب ہی تو پکڑے جائے گی اگر میں نے ایسے چاہوں میں پکڑنا تو پکڑے نہیں جائے گی اگر یہ انگلی نہیں ہے تو کہاں سے پکڑے جائے گی یہ ہاتھ اگر میں نے ہٹا دیے تو گر جائے گی تو یہ نیچے سے ایسے سپورٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی انگلی نیچے آگئے یہ انگوٹھا ہمارا یہاں پہ آگیا بلو ہول کی طرف بڑھ گیا نیچے کی طرف بلو ہول یہاں پہ ہمارا ہے یہ سب سپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گر اٹھا ہے لگ بگ یہاں آگیا تھوڑا نزدیک بھی رہ سکتا ہے تھوڑا دور بھی ہو سکتا ہے ایسے یہاں پہ کئی بھی ہو سکتا ہے جیسے آدھت پر شروعات میں جو بلو کرنا ہے آپ کو سمپل یہاں پہ یہ مت سمجھے گی کیسے پکڑنا ہے آپ سمپلی کلوٹ کو ایسے پکڑیں اور ایسے کوشش کریں ہمیں اس کو رکھنا ہے اوپر کی طرف یعنی کہ ہمارے ہوتوں کے اندر نہ جائیے ہو بلکل ایسے رہے ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں آبا جائے گی اس کی جو direction ہے بلکل اوپر کی طرف ہے چھت کی طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی بہت بانسوری کے ڈائے کے حساب سے یا بانسوری چھوٹی بڑی ہونے کے حساب سے scale کے حساب سے بھی بدلتا ہے یعنی کہ تھوڑی دور بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہوتوں سے تھوڑی نزدیک بھی آ سکتی ہے اور یہ بلکل ایسے straight رہ سکتا ہے یہ بہت اچھے ٹھیک ہے تو باد میں ساری چیزیں پتہ چلیں گی فیلہا یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی اس کی جو direction ہے بلکل شت کی طرف ہے نہ یہ ایسے ہے ایسے ہو جائے گی تو آپ کی طرف ہو گئی اور بلکل ایسے کر لوں گا تو میری طرف ہو جائے گی ایسے نہیں بستی تو ایسے بجے گی اس کو اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا اس کے angle میں انتر آ جائے گا بلکل ایسے نہ ہو کہ تھوڑا سا ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے ہو سکتا ہے تو دیکھیں جب ہی اس کو کرتے ہیں اب یہ ہوت کا آدھا حصہ میرا اس hole کے اوپر آ گیا اب میں نے فوغ ماری فوغ کے جو direction ہے نیچے ایسے نہیں سیدھی جائے گی نہیں ایسے نہیں کرنا نیچے آئے گی angle پہ آئے گی بلکل ایسے نہیں مارنی ہے کہ ہمارے گلے پہ آئے ایسے آئے گی اتنے دور ایسے نہیں آئے گی جو سامنے جائے تو یہ ڈیفرنس ہے سارے چھت کھولے ہوئے تو یہ کوئی نہ کوئی آواز آ رہی ہے فیلحال آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے لیکن blowing practice کے لئے آپ کو simple بلوٹ کو ایسے پہ کرنا دیکھیں جیسے میں نے دور کیا بجنی بند ہوگئے یہاں ٹھیک ہے جیسے میں نے اور تھوڑا سا اپنے ایک طرف کیا تو بھی بجنی بند ہوگئے تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایڈسٹ کر کے بھی دیکھنا تاکہ آواز کہاں سے پڑیوز ہو رہی ہے ایسا جروری نہیں ہے کہ ساری ہوا پھول کی اندر جائے گی تب ہی آواز آئے گی ایسا بلکل نہیں ہے اگر تھوڑا سا ہوا یہاں سے بہار بھی آتی ہے تو بھی کوئی پروbleم نہیں جو فونک ہم ہوتوں سے ماریں گے ہوتوں کی شیپ سب کی الگ ہے کسی پتلے ہوتے کسی کے موٹے ہوتے نکالی تین پہلے چھے اب ایسے پکڑ لیں میں نے ہولڈنگ کا طریقہ بتا دیا یا ایسے پکڑ لیں تو بھی چلے گا اگر ایسے پکڑ نہیں تو نیچے انگلی کی سپورٹ دینی پڑے گی اور اگر اگر ہوتھا رائٹ ہوتھا تو آپ بجائیں گے سنگل پہلا سور ہوتا س شڑک جس کو بولتے انگلی میں سی ڈ ای ای جی میں بجائیں تو آج میں نے کیول آپ کو اتنا بتایا دو طریقے میں بتا دی فونک مارنے کی پریکٹک شروعات کیسے کرنی ہے کوئی بھی فلوٹ لے سکتے آپ کون سے فلوٹ لینی سستی لینی مہنگی لینی چھوٹی بڑی ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی فلوٹ لے سکتے بھی بھی بجٹ ہے بر فونک مارنے کی جو پریکٹس ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے شروع بات میں سی سکیل کی اگر پانسوری لیں گے تو اچھا اچھا میرے ہولڈ کیسے کرنا اور بلو کیسے کرنا اس کے لئے میں آپ بتایا باقی بہت سارے ویڈیوز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے سور کیسے بجیں گے ایک سور دیکھیں سور دیکھیں بجیں اگلی کلاسز میں آپ دیکھیں کہ سور کیسے بجیں آج کے لئے اتنی دانیا